ہریانہ کے پورو مکھے بنتری اور نیتا پرتپکش بھوپیندر سنگھ ہڈڈا نے کشتی مہا سنگ کے چناووں کے بعد ریسلروں دوارہ سنیاس لینے پر کہا چناو ہوتے رہتے ہیں کہ لادیوں نے دیش کے لئے میڈل جیتے ہیں اور ان کو حوصلہ نہیں توڑنا چاہیے ریسلر ساکش ملک نے جلد باجی میں ایسا فیصلہ نہیں لینا چاہیے تھا بلکہ دیش کے نام میڈل جیتنے کے لئے آگے بڑھنا چاہیے سنگھ چوان جی کے وہ میرے ادیعپک بھی رہے بی اے میں انہوں نے بڑھایا بہت سچے سچے انسان تھے اور جانا سب کو ہے لیکن جو سماج میں اچھا نام چھوٹے جاتے ہیں ان کو یاد کیا جاتے ہیں وہ ایک بہتی جہاں پہ جو اس پد پہ بھی رہے انہوں نے اپنا ستان بنایا سماج بھی ان کا ایک ستان تھا تو ستان کھالی ہوا ہے ان کے جانے سے وہ رکس جو ہے پورا ہونا ناممکن ہے سر یہ جیسے یہ وف آئی کے چناؤں ہوئے ہیں تو وف آئی کے چناؤں ہوئے ہیں کستی سنگ کے اور شاکسی ملک کو تیاغ دینا پہ رہا تو کیا کہیں گے اس کو لے کہ بھی کستی ہرجانہ میں کیسے دیکھیں میرا تو یہ کہنا ہے کہ چلو یہ چناؤں اور یہ وف آئی کے وہ الگ بات ہے لیکن شاکسی جی کو یہ اتنی جلد باجی میں ایک دم نیو اٹھانا چلی تھا کیوں اس میں کسی کہا نہیں یہ انہیں دیش کا نام کم آیا دیش کا میڈل کم آیا ہے آگے بھی میڈل آ سکتا تو تو ہریانہ کے کھلاڑی ہوگا کہا رہا ہے بتانے کی پورو مکہ منتری بھوپیندر سنگھ ہڈا دادری کے گاؤں بودھ کلا میں پورو ویدھان سبا دھکش سورگے چھتر سنگھ کے رسم پگڑی کے دوران شردھانجلی دینے پہنچے تھے ہڈڈا نے اس دوران میڈیا سے بات کرتے ہوئے کہا کہ چھتر سنگھ چوہان سے انہوں نے ودیارتھیک روپ میں بہت کچھ سیکھنے کا موقع ملا تھا وہ جہاں بھی جس پد پر رہے ہمیشہ سوچھ راج نیتی کی تھی آج ان کے جانے سے دکھ ہے اور ان کے ارکتستان کو کبھی بھارا نہیں جا سکتا چرکی دادری سے ردیب ساہو کی ریپورٹ